شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے محترم ناظری السی ایک ایسا پودہ ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے السی کا ایک یا دو چمچ کھانے سے جوڑوں کا درد کینسر اور دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں پچاس گرام ادرک، دس گرام پدینہ، پچاس گرام مولی کے پتے، ایک لیٹر پانی میں دو گھنٹوں کے لیے بغودے پورے دن وقفے وقفے سے لیتے رہیں جسم کی سفائی کے ساتھ وزن کی کمی میں بھی معاون ہے ناظرین آرمو کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی ناظرین ہمیشہ اخلاق سے بات کرنا کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں زبان کی وجہ سے آتی ہیں پشاک کے اندر جاگ پروٹین کی وجہ سے بنتی ہے جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ ناظرین مسالے روشنی اور چلے کی تپس سے دور رکھو اگر انہیں چلے جا روشنی کے قریب رکھا جائے تو ان کی خشبو متاثر ہوتی ہے ناظرین ٹھنڈے پانی سے نہارے سے بدن میں خون تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے ناظرین پانچ ایسی چیزیں جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتی ہیں انڈے چاول کھانے کا تیل مرگی کا سالن اور آلو ناظرین اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لو اور خجور کا دانہ بھگو کر موں میں ڈال لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی اپنے اس مسلح پر جہاں اس نے نماز پڑی بیٹھا رہے اور اس کا وضو بھی نہ ٹوٹے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغرفت فرما دیجئے اے اللہ اس پر رحم کر دیجئے ناظرین یاد رکھئے کہ جن لوگوں کے پاؤں میں شگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے وہ گندن کی روٹے کھانا بند کر دیں اور جو کاٹا پسوالیں جو کہ آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں ناظرین شرم کے کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے ماباک کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ہے اولاد کے لئے جو چیز گھر لاؤ پہلے لڑکی کو دو اور پھر لڑکے کو دو دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہو سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناظرین میں زتون کا تیل لگایا کریں ناظرین میں زتون کا تیل لگانا جسم کے سستی کاحلی اور ڈیلے پن کو دور کرتا ہے اور نکہ کو تیز کرتا ہے آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لئے مفید ہے نیم گرم دودھ میں روگن بدا ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے اگر آنکھوں میں زخم ہوں تو بیر کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے بیر آنکھوں کی صحت کے لئے نہایت مفید ہے اس سے خون صاف ہو جاتا ہے گر میں کچھ بھی بنائیں تو بانس کی جڑ کا صفوف ایک جڑ دو چھٹکی ڈال دیں انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بننے لگے گا ناظرین اثر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے تھکاور کو کم کرنا ہے تو جن میں آٹھ گلاس پانی ہر صورت پیا کرو جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لئے جانہ صبح نہاروں ایک ہمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد ایک گلاس دودھ پی لیں ارشاد باری تعلیٰ ہے کہ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہیں اور اگر پشیدہ دو اور دو بھی تو ضرورت مندوں کو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اس حراء کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کرے گا اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کا خبر ہے زتون بدن کو توانائی بخشتا ہے اس کی مالش کرنے سے جسم کو حرارت ملتی ہے کلونجی کے پانچ دانے نہار مو کھانے سے جسم کی فالتو چکنائی ختم ہو جاتی ہے سورج مکہ کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لئے اہم ہے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس استعمال کرو پچاس گرام سفید تیل اور اس کے اندر ہم وزن مصری ملالیں رات سوتے وقت ایک چمچ کھا لیں مسانے کی کمزوری سے لجات مل جائے گی ارزانہ نہار موسیب کھانے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے اور چہرے کی جڑیاں ختم ہو جاتی ہیں جسم میں کہیں بے درد ہو جسو جن ہو تو سات بار صورت اور ناس پڑھ کر وہاں پر دم کریں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا سر پر جہاں گنجہ پن ہو وہاں دنیاں کا رس لگانے سے سر کے بال آجتہ آجتہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں انڈوں کا ابلہ ہوا پانی زائیں نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھولیں ناظرین جو مرد یا عورت وہم کی بیماری کا شکار ہو وہ یا مومنوں ارزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا ممول بنا لیں صرف چالیس روز تک یہ عمل کریں وہم کی بیماری ختم ہو جائے گی عام کراس استعمال کریں گردے کا درد دل کی کمزوری قبض اور جگر کی خرابی ختم ہو جائے گی ناظرین اگر پشاب رک رک کر آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھائیں باجرے کی روٹی سے انسان کا جسم چاکو چبند رہتا ہے اور جسم میں چربی کم ہو جاتی ہے ناظرین مٹی کے پیالے میں اونٹنے کا دو ڈال کر پیلو بدن میں طاقت ابر آتی ہے خان میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی کریلے کی سبزی کھاؤ صحت مند رہو گے ناظرین انار میدے کی سوجش اور دل کے درد میں اکثیر ہے نظام انظام کی خراپیوں کو دور کرتا ہے محنت طلب کام کرنے کے بعد ایک گلاس گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے گنے کا رس جسم میں تھنڈا کا احساس پیدا کرتا ہے پیاس کی شدت کم کرتا ہے اور دل اور دماغ کو فرق بخشتا ہے دبلے پتلے حضرات کے لئے گنے کا رس بہت ہی مفید ہے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فروا اور صحت مند رہتا ہے ناظرین اپنا مسئلہ کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے قد بڑھنا رک جائے تو نہار مرزانہ لٹکا کریں قد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا خالی پیٹ پانی پیے سے گردے صاف ہوتے ہیں اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے روٹی کے اندر دودھ کو ڈبو کر کھا لیا کرو اسے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں ناظرین نہار مو ایک چھٹکے کالا نمک اور زانہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا کیلہ ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا نہار مو بچے کو شہر چٹانے سے بچہ صحت مند رتوانہ ہو جاتا ہے گاجر کالوا کھانے سے مرد کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے دنیے کا ارک سر پر لگانے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو اپنا میدہ ٹھیک کرنا ہے تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں گرمی دانیں ستاتے ہو تو نیم کی گیارہ کمبلے پانی کے ساتھ ساتھ دلدہ کھا لیجئے گرمی دانیں ختم ہو جائیں گے ناظرین سر کے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے میدہ مضبوط ہو جائے گا کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمل سوف کھالو آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی ناظرین ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمل شہد اور ادرک لیمون کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا ناظرین چابلوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دونے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہیں نہار وہ سبگور کا چلکہ پینے سے جسم کی فالتو چربی پگل جاتی ہے ناظرین گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت ہے تو رات کو اس گھول کا شلکہ ضرور استعمال کریں بال گرنے یا خوشکی کا مسئلہ ہو تو پیاس شیل کر کچھلیں اور شہر ملا کر خوب اچھی طرح مکس کریں جس جگہ بال اگانے ہو گنجے پن کا آرزہ ہو ختم ہو جائے گا نقصیر کا خون اگر بار بار بہتا ہے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے اگر جپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے شلجم بھوک بڑھاتا ہے اور خوشک ہانسی میں مفید ہے یہ قبض کا ساہ ہے جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے شلجم خون کو ساف کرتا ہے جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے شلجم کھانے والوں کو کمردرد اور گردے کا درد نہیں ہوتا جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو ضرور کھانے چاہیے فالچ کے مریض زانہ شام چار بجے ادرک کا کاوہ ضرور پیا کریں حرزانہ سونے سے پہلے زتون کے دو دانے ایک گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بوسیع سے نجات مل جاتی ہے پچھے گاجر کھانے سے یا اس کا رس پینے سے بوسیع کا مرض ختم ہو جاتا ہے سر کی جوہ سے بہت سانی نجات کے لیے تھوڑا سا کفور سرسو کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں تو جوہے مر جاتی ہیں الٹی مطلے یا پیٹ میں درد ہو تو بڑے الائچی چبا کر پانی کے ساتھ لیں فوری آرام آ جائے گا ناظرین پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کیلئے نہ رکھیں اسے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں پدینے کے پتے چہرے پر رگنے سے جل تازہ اور نرموں ملائم ہو جاتی ہیں دالوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے سے انسان جسمانی طور پر بلکل فٹ رہتا ہے لیمون پانی اوزانہ پینے سے پیٹ کی چربی تیزے سے کم ہونے لگتی ہیں ناظرین اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ساتھ خجورے نے ان پر اکیس بار استغفر اللہ اکیس بار لا حلا والا قوتہ اللہ بللہ اکیس بار یا اللہ یا رحیم یا رحمان اول آخر دروشری پڑھ کر پھونک مارے اور کسی غریب کو دے دیں جلد دولت مند ہو جاؤ گے